سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے جو سوالات ہیں اور ان کا جواب بہت ہی ضروری ہے سبھی مسلمانوں کو جاننا سنیس غیل عقیدہ مسلمانوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے دوستو پہلا سوال یہ ہے دس محرم الحرام کو اہل سنت میں بعض لوگ یعنی آسورہ کے دن نہ تو روٹی پکاتے ہیں اور نہ ہی جھاڑو لگاتے ہیں کہتے ہیں تازیہ دفن ہونے کے بعد میں جھاڑو لگایا جائے گا تازیہ دفن ہونے کے بعد میں روٹی پکائی جائے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک جو کپڑا پہن لیتے ہیں پورے دسو دن وہ کپڑا اتارتے نہیں ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ محرم کی جو محرم کا مہینہ ہے اس مہینے میں شادی بیعہ نہیں کرتے ہیں اور چوتھا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کسی ولی اللہ کی نیاز و فاتحہ نہیں دیاتے ہیں ان مسئلوں کا جواب کیا ہے دوستو ان کا جواب جاننے سے پہلے آپ میرا نام دھن لیجئے میرا نام ہے محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں حمد رسا نیٹ ورک ابھی تلک کر کے اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اور ساتھی میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس میں پہنچے سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں ان مسئلوں کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رسا خان فاصل بریلوی علیہ رحمت و رسوان تحریر فرماتے ہیں پتاوی رزویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر چار سو اٹھاسے پر تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو تین باتیں ہیں یعنی دن پر جھاڑو نہ لگانا اور ایک محرم سے لے کر کے دس محرم تک وہی کپڑے پہنے رہنا اور محرم کے مہینے میں شادی بیعہ نہ کرنا یہ تین باتیں اعلیٰ حضرت امام محمد رسا خان فرماتے ہیں کہ یہ سوگ ہے اور سوگ حرام ہے سوگ منانا حرام ہے یہ سوگ ہے اور چوتھی بات جو ہے اس کو اعلیٰ حضرت امام محمد رسا خان بیان فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی بات جہالت کی بات ہے ہر مہینے میں ہر دن ہر تاریخ میں ہر ولی اللہ کی فاتحہ ہو سکتی ہے ہر مسلمان کے نام سے فاتحہ ہو سکتی ہے ان باتوں کو جاننا ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے واللہ علم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ